بینہ شاہ کو بینہ شاہ ایک پاکستانی رائٹر کالمنسٹ اور بلاغر ہے جو کہ کراچی میں رہتی ہیں شاہ کیوں جو شہرت ملی ہے وہ انہوں نے چار نوز لکھے ہیں اور ان کی جو دو کولیکشنز ہیں شارٹ سٹوریز کی جو کہ انگلیش اٹیلین فرنچ سپینش ڈینش چائنیز جرمن ٹرکش اور ویت نیمز میں شائع ہوئی ہیں ان کا نوول سلم چائلڈ دوہزار آٹھ میں پبلش ہوا اور یہ ایک ہسٹوریکل فکشنل نوول ہے سندھ کے بارے میں اور آسیزن فار مارٹائر واز پبلش ان ٹو تھاؤزن فورٹین شاہ اس کے علاوہ نوولز لکھنے کے علاوہ وہ انٹرنیشنل نویارک ٹائمز میں اور ڈون میں اپینین کالم بھی لکھتی ہیں اور یہ کرنٹلی اس وقت کراچی میں بکس اور آتھر سیکشن جو ڈون کا ہے اس کے لیے بھی لکھتی ہیں اس کے علاوہ یہ آل جزیرہ ہفنگٹن پوسٹ گارڈین اور انڈیپینڈنٹ کے لیے بھی لکھتی ہیں ان کے جو نوولز میں ہمیں پاکستانی کلچر، سوسائیٹی، وومنز رائٹس، گرلز ایڈوکیشن اور ایشو پرٹیننگ ٹو ٹیکنالوجی، ایڈوکیشن اور فریڈم آف ایکسپریشن نظر آتے ہیں انہیں دو دفعہ پاکستان کا آگاہی ایوارڈ ملا ہے ایکسیلنس ان جنرلیزم بینہ شاہ کی جو پہلی کتاب ہے اوالیم آف شارٹ سٹوریز جس کا نام اینیمل میڈیسن ہے یہ دو ہزار میں پبلش ہوئی ان کا پہلا ناول ویر دے ڈریم ان بلو یہ دو ہزار ایک میں پبلش ہوا اور ان کا دوسرا ناول دہ سیون ایٹی سکھ سائیبر کیفے یہ دو ہزار چار میں پبلش ہوا دو ہزار پانچ میں ان کی شارٹ سٹوری دہ اپٹیمسٹ وہ پبلش ہوئی انڈ دا ورلڈ چینجڈ انتھولوجی میں جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شایع کی تھی اور ان کا ایک مضبون ایلیو افیر وید لاہور وہ بیپسی صدوہ کی انتھولوجی سٹی آف سین اینڈ سپلینڈر رائٹنگ اون لاہور میں پبلش ہوا شاہ کا جو تیسرا ناول تھا سلم چائلڈ جو کہ دو ہزار دس میں پبلش ہوا اس کا ایک اٹیلین ورڈن بھی دو ہزار نو میں پبلش ہوا اور جو کہ پہنچ گیا تیسرے نمبر پہ پیپر بیک بیس سیلر لسٹ میں اور اس کی بیس ہزار سے زائد کوپیز فروخت ہوئیں اور اس کے علاوہ یہ سپینش میں بھی پبلش ہوا جون دو ہزار گیارہ میں شاہ کا چوتھا نوول آسیزنز فار مارٹائر یہ دو ہزار چودہ میں پبلش ہوا اور اسے بھی بڑی شورت ملی شاہ کا پاچھوہ نوول بیفور شی سلیپس یہ بیسکلی ایک فیمنسٹ ڈسٹوپیان نوول ہے جو کہ دو ہزار اٹھارہ میں پبلش ہوا اور اس کا ایک ایک سٹیکٹ فیچر کے طور پہ ڈون کی سپیشل سیونٹیتھ اینیورسری پاکستان ایڈیشن میں شائع ہوا اس نوول کو جو مشہور زمانہ رائٹر ہے مارگریٹ ایٹ وڈ انہوں نے ٹویٹر پہ فیسینیٹنگ نیو اینگل اون ایموشنل ورک قرار دیا اور ان کا یہ جو نوول ہے یہ ایک ایمپورٹنٹ جو ورلڈ وائیڈ مومنٹ ہے وومن رائٹ کی اور فائٹ فار وومن رائٹس می ٹو اس کا بھی حصہ ہے